اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب الحمدللہ میں بلکل ٹھیک آج بہت بہت دنوں کے بعد میں نے ویلوگ بنائیا میرا ویلوگ بنانے کو دل ہی نہیں کرتا سمجھ نیتی کانٹنٹ کہاں سے لاؤں کیا بناوں ویڈیوز جو لوگوں کو پسند آئیں کیونکہ کتنے ویوز وہ کیا رہا تو آنی رہے کیا یہاں پہ میں میں تقریباً دا سبح جوٹھی تھی میں نے پانی پی دی تھی سب سے اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کر رکھنا بڑا ضروری ہے پانی پی کے تو چلتی ہیں ناشتہ بناتے ہیں کیونکہ آج ناشتے کو بھی میرے لیٹ ہوگی تھی تو ناشتے میں آج میرا سلائس بریڈ کھانے کا بھی بھی دل نہیں کر رہا تھا میں نے رات کو سالن بنایا تھا گیا کا گیا توری کا تو میں نے اپنے جو کی روٹی یہ اتنی مشکل سے بنتی ہے آپ دیکھیں گے اس کا کلر بگر ایسا ہے تو یہ جو کی روٹی ہے اور باجرے کی جو اور باجرہ ہاں مکس کر کے منٹر رکھوتا ہے تو میں اس کی نا تیس گرام کا پیڑا لیتی ہوں اور مطلب اس کی روٹی میں نے چھوٹی سے بنائی ہے بنا کے تو کھا کے ابھی میں فری ہوئی ہوں میں نے کہا چلیں جی آج میں نے ڈیپ کلیننگ کرنی تھی کیچن کی آج میرا اوون اتنے دنوں سے اگنور ہو رہا تھا میں نے کہا چلو وہ بھی صفائی کر لیتی ہوں چولے بغیرہ صاف کر لیتی ہوں تو ایک چیز کو چھوڑ دو نا کچھ دینیں اس کا نہ خیال کرو تو وہ اتنی مطلب گندی ہو جاتی ہے ڈبل ٹپل جا کے بندے کو محنت کر کے صفائی کرنے پڑتی ہے یہاں پہ دیکھیں بھی میرے اوون میں ایک ایک تو ہم جس ایریا میں رہتے ہیں نا ذرا سی ہوا چلتی اتنی مٹی یہاں سے آتی ہے اور مٹی کی وجہ سے پھر صفائی کا بھی شاہر رکھنا پڑتا ہے کبھی کبھی بننے کے نئی بھی دل سکتا لیکن یہاں پہ میری اوون کی حالات آپ چیک کریں اتنا گندہ ہو دو تین دفعہ میں نے بیکنگ بھی کی ہے تو اس کے بعد بھی میں نے صفائی زان ہو رہی ہے میں زان کی بات ہو یہاں پہ میں نے اپنی اوون کی پلیٹ ہو گیا رہا ہے اس کو میں نے اتنی گندی اتنی گندی ہوئی ہے میں نے کبھی اتنا اگنور نہیں کیا چیزوں کو جتنا اس دفعہ میں نے مجھ سے اگنور ہوا ہے آج کرتے ہوں صفائی کل کرتے ہوں یہ کرتے کرتے ہیں بس کچھ دین بھی تھے اور نہ مطلب ان چیزوں کے یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ صفائی کرتے رہونا تو پھر بڑی اچھی رہتی ہے یہ چیزیں اگر اگنور کر دو پھر نہ یہ خراب ان کے کلرز بھی فیونٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آج تو میں نے صرف لے کے صرف والا پانی تو اس کے ساتھ میں نے سپنج کے ساتھ صاف کیا حالانکہ کہتے ہیں چیزوں کے ساتھ میرا سپری ختم ہوا ہوا تھا تو میں نے کہا چلی آج جو پرم کام کرتے ہیں تو میں نے لیکن اس کے ساتھ اچھا صاف ہو گیا تھا اور اتنا چمکنے لگ گیا تھا اور اتنا دل ہی خوش ہو جاتا یہ دیکھیں میں نے پھر اس کو گیلے کپڑے سے صاف کیا اچھی طرح پھر میں نے اس کو ٹیشو کے ساتھ اس کا سارا صاف کیا اور بلکل نیا یہ ایک مجھ سے گلتی ہوئی ہے میں آگے آپ کو دکھاتی ہوں کیا ہوئی ہے خیر یہاں پہ میں نے کون کر دیا ہے تو چلی گلتی کیا ہوئی ہے مجھ سے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں چکر آتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ مٹی دیکھیں ابھی یہاں تک میرا ہاتھ میں اندر تک جا رہا ہے یہ کسی چیز کے ساتھ صاف کرنا پڑے گا تو روت پک لے لے کے تو اس کے ساتھ صفائی کروں گے اس کی غلطی کیا ہوئی ہے پچھلی دفعہ میں نے اوون کو دھویا دھویا کیسے مطلب اندر سے تو ایسے صاف گئی یہ دیکھیں لائنے پڑی ہوئے اندر پتہ نہیں کیسے پانی چلا گیا جیسے تو نا وہ نکالے اس دشیشے کے اندر والی سائٹ سے وہ ہی پیدا سے بن گیا تھوڑے یہاں پہ میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ اس میں دیوڈرنٹ جو نا سمیل وغیر آتی ہے اس میں تو وہ میں آن کر دیا تھا پانچ منٹ کے لیے اور اس کے سمیل وغیر سارے ختم ہو جاتے جب بھی آپ صفائی کی کریں کچھ بھی آپ اس کو دیوڈرنٹ لازمی کیا کریں دیوڈرائز کا اوپشن ہوتا میرنگ کر کوئی چیز بھی لیتی ہوں پورشن میں لے ہوں تو میں نے سکیل رکھا تھا اور یہ بھی خراب ہوا پڑا تھا چلنج ہاتھ اس کے بھی صفائی کر لو یہ ہی تھا میرا آج کا ولوگ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں نئے لوگ کے ساتھ اپنے دعاوں میں یاد رکھ اللہ حافظ